بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے تمہاری گزا کے لئے پھل پیدا کی ہے پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناو اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسے کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو اس آتش سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں یہ آگ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک حامال انجام دیئے کہ ان کے لئے بہشت کے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے اور ان کے لئے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی بس جو لوگ ایمان لائے چکی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے ذریعے صرف بد آمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم اہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر آخر کار وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر تم کو اسی کی طرف تم اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لئے پیدا کیا پھر آسمان کا روح کیا تو انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا جبکہ ہم تیری سنا کی تسبیح اور تیری پاکیجگی کا ورد کرتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتھائے فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو پس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں اور اس وقت کوئی یاد کو ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور آدم نے کہا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اس میں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ اور اس ترخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے فسلا دیا پھر جس نعمت میں وہ دونوں کیام بزیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا کیام اور سمانے زیست ہوگا پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہم نے ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازہ ہے اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور تم لوگ صرف مجھ سے ہی مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو اور صرف میرے غزب سے بچنے کی فکر کرو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور سبر اور نماز کا سہارا لو اور یہ نماز بارے گراں ہے مگر خوشو رکھنے والوں پر نہیں جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے کوئی معافظہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیراؤنیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح عذیت دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا انتہان تھا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو شک کیا پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فیراؤنیوں کو غرب کر دیا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تھا پھر اس کے بعد تم نے گسالہ کو بغرز پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بنو اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حصل کرو اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے گسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیاں نہ دیکھ لیں اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں انعیت کی ہیں اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فروانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکو کاروں کو زیادہ ہی اتا کریں گے مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب ناظر کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے اور وہ وقت اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کیلئے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا اسا پتھر پر مارے پس پتھر پر اسا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھیرو صدق اللہ علی العظیم